موسیقی 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 نظر آئیں اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کی پریبہاشہ بھی کردہ لی دکھو جے سنگھ نے اور بتایا کہ آخر جہاد کا مطلب کیا ہے جہاد کی ایک پاک پریبہاشہ دکھو جے سنگھ نے بنائی حالانکہ اس پر اب سیاست بھی شروع ہو گئی گریمنتری نرطم مشورہ نے کہا کہ بھئی سناتن کا ویرود کرنا ہی دکھو جے سنگھ کا اصلی چہرہ ہے ہمارے ساتھ چار خاص مہمان جڑ رہے ہیں چرچہ کریں گے پہلے آپ کا تعریف کرا دیں ان مہمانوں سے نرندر سلوجہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بی جے پی پروکتہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت سواگت ہے نرین جی آپ کا سوامی شیلی شانند گری مہراج ہمارے ساتھ ہیں مہمان لیشور ہیں شریپنچ دشانام جونہ اکھاڑا سے آپ کا بھی بہت سواگت ہے چرچہ میں آر پی سنگھ ساب ہمارے ساتھ کانگریز پروکتہ جڑے ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور جلدی ہمارے ساتھ مولانا گازی بھی جڑیں گے آہ سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا آر پی سنگھ ساب آر پی سنگھ ساب یہ بتائیے کانگریز کیا اسٹینڈ کرتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں لب جہاد جیسے معاملے رکنے چاہیے سرکار وفل ہے اور کئی بار جب بات ہوتی ہے تو انہی پر سوال اٹھا دیا جاتا واقعی اسٹینڈ کلیر ہے کانگریز کا ایسے معاملوں کو آپ مانتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے بھی یا نہیں کانگریز کا سٹینڈ بلکل کلیر تھا ہے اور رہے گا کانگریز سمیدھان میں ویسواس رکھتی ہے سمیدھان میں بلیو کرتی ہے جو سمیدھان ایک ویوستہ ہے اس کے انسار ویوستہ چلنی چاہیے نسچت روپ سے کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری سمیدھان کے خلاف ہے سنسدی ویوستہ کے خلاف ہے اس میں سیدھا سیدھا کانون کا پراغ دھان ہے اور یہ بار بار ہندو مسلم ہندو مسلم کر کے جس پرکار سے مدیبتیس کی جو سرکار ہے جس کا ریپورٹ کارٹ پونٹ روپ سے فیل ہے وہ بھٹکانے کا پریاز کر رہی ہے جو سجی والے میں آگ لگی اس کو بھٹکانے کا پریاز کر رہی ہے اس میں سٹینڈ کانگریز کا بلکل کلیر ہے اور سمیدھان ایک ویوستہ سے باہر تو کوئی بھی رائنے تقدل نہیں ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف ہر بات کو وکاس کے مددے کو ریپورٹ کارٹ کو اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں پریزان جی ہم نروتم مسلم جی جیسے ویکٹی کا جواب بھی دینا نہیں چاہتے جو سوہم کی ککشہ میں فیل ہیں جو گرہ منتری ہیں وہ ان سی آر بی کے دیٹا دیکھ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑی بھی ان میں مورالیٹی ہوگی تو سوہم ستیفہ دیو دیں گے جس پرکار کی ویوستہ آج پولیس اور سانتی کی مددے پدیس میں ہے ایسے فیل ویکٹی کو دوسری کلاس میں جھانگنا وہی دیکھنا کی میری فیل ریپورٹ کارٹ آر بی سنگ صاحب آپ مسئلہ اٹھائیے وپکش میں ہے آپ لوگوں کے ذمہ بھی ہے جنتہ سے جڑے مسئلے اٹھانے کا چاہے بھائی وہ ستپڑا بھون کا مسئلہ ہو یا پھر آپ جو بھی مسئلے اٹھا رہے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ کیا جو کتھا واشک اگر بچیوں کو یوٹیوں کے لیے مائلاؤں کے لیے جاگرو کر رہے ہیں نہیں کہ کبھی کسی پرکار کی کوئی دکت کانگریس کو نہیں رہی اور بار بار سے نرتم مصری جی سوہم کی پیسنگیت تک ہو گئے ہیں وہ کہیں ہیں کہ دگویجے سنگ جی کا سہارہ لے کے اپنی رائنیتی چمکا رہے ہیں اس سے ادھک کچھ نہیں جو بھی ہر ویکتی کو اپنی سمیلانک ویوستہ میں دھرم پالن پرچار پرسار کا پورا ادھکار ہے یدی کوئی کتھا واشک اپنی دھرم پرچار پرسار کر رہے ہیں یا کوئی شکرہ دے رہے ہیں وہ ان کے مجھے لگتا عدikار چھیتر میں وہ اس کے لئے سوطندر ہے وہ کر رہے ہیں اس میں کانگریس کو کہیں کسی پرکار کوئی بارشانی نہیں ہے باباں کو فراؤڈ بتا رہے ہیں دیکھ بھی جی سنگے باباں کو فراؤڈ بتا رہے ہیں کوئی پیٹ کریں گے کیا بتا رہے ہیں آبی بھی clear نہیں ہے آپ کے وائس باباں کو فراؤڈ قرار دے رہے ہیں سہمت ہیں آپ دیکھئے پہلی بات تو دگیو جے سنگ جی اپنے ویکتی کا سطر پر کیا کہہ رہے ہیں اس کا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو سوہمی دیں گے پارٹی اس طرح پر پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے وہ پارٹی کلیر کرے گی چل ٹھیک میں آؤں گا آپ کے پاس نرین سلوجہ جی سوال کیوں نہیں اٹھائے گی کانگریس اگر اگر کوئی بھی قطعہ واشک ہیں وہ بی جے پی کے ایجنڈی کی بات کر رہا ہے یا بی جے پی جو مسئلے اٹھا رہی ہیں وہ مسئلے اگر اٹھائیں گے تو بھئی وپکش کو لگے گا کہ بی جے پی کا ماحول بنایا جا رہا ہے دیکھیں پرشان جی کانگریس نے اپنی بات رکھی مجھے بھی تھوڑا وقت دیجئے گا پوری بات رکھنے کا کانگریس کے پروکتہ کہنا ہے کہ مددو سے دھیان ہٹانے کے لئے اس طرح کی بات کی جاری اب بوال کس نے کھڑا کیا دیگویے سنگھ نے اب آپ دیکھیں کہ دیگویے سنگھ بیان دیتے ہیں اور کانگریس مددو سے بھٹکانے کا آروب بھاچپا پہ لگاتی ہے اب آپ دیکھیں پردیپ مشرا جی نے جو بات کہی تو پردیپ مشرا جی کوئی بھارتی جنتہ پٹی کے سدستوں ہیں نہیں سادو سنتے کتھا و اچھا کے جن کا سممان ہے یعنی وہ بیٹیوں کو جاگرو کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کے سنسکار کی بات کر رہے ہیں انہیں آتم رکشہ کی بات کر رہے ہیں تو پیٹ میں درد کس کے ہو رہا ہے کانگریس کے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کانگریس سناتن دھرم ویرو دیئے دھرم ویرو دیئے آپ دیکھیں دیگویے سنگھ نے کتنے ہلکے ٹویٹ کے مادم سے بات کہی وہ باباوں کو فراد بتا رہے ہیں ارے دیگویے سنگھ جی آپ کے لئے کیا کمپیوٹر بابا اور مرچی بابا دو ہی بابا رہے گئے ہیں آپ کے نیتا کبھی سادھوں کو کہتا ہے کہ بڑی بڑی دکانیں کھول لیے اور پھر انہیں سے آشروات لینے جاتے ہیں اور آپ باباوں کو فراد بتا رہے ہیں جو بابا بیٹیوں کو سسکاریت کرنے کی بات کر رہے ہیں لو جیات کے اتنے معاملے آ رہے ہیں ہماری بیٹیوں کو تکڑے ہو رہے ہیں دلی کا ساکشی معاملہ دیکھ لیں یا انی معاملہ دیکھ لیں اور یہ دی لو جیات کی بات ہوتی ہے اور یہ دی کوئی سادھوں سندھ قطاب آچک بیٹیوں کو جاگروک کرنے کی بات کرتا ہے تو آپ اس کو فراد بتاتے ہیں آپ وہ بلاتکاری بابا مرچی بابا آپ کے لئے کیا بابا ہے وہ کمپیٹر بابا جو جیل رکھا ہے جس کے چھاپے میں جس کے وہاں سے کانڈوم سے لے کے آپتی جنک سامگری ملی وہ آپ کے لئے بابا ہے جو کانگریس کا پرچار کرتے ہیں اور آپ باقی باباوں کو فراد کہتے ہیں شرمانی چیئے آپ کو اور جس پرکار سے انہوں نے جہادی کا مطلب اور پریباسہ بتائی وہ بیہت آپتی جنک ہے ارے دگویہ سنگ جی کو ہم جانتے ہیں ابھی کچھ جنپورو ان کا بیان آیا مسلموں کی گھڑتی جنسنگیاں پر چنتہ بیک کر رہے تھے پسشم منگال سے لے کے دیش بھر مہاراست میں جو راؤن نومی کے جلوس پر جن لوگوں نے پتھر بیکے تھے انہیں نردوس بچے بتا رہے تھے یہ وہ ہے جو بٹالہ انکاؤنٹر پر آسو بات چکے ہیں جو شہید مہنچن شرما کی شادت کا آپ کو بھی ٹوکوں گا پرشانجی پہلے میری پوری بات یہ مہنچن شرما کی مجھا کڑانے والے لوگ ہیں یہ جاکر نائک کو شاندی دودھ بتانے والے لوگ ہیں یہ عسامہ جی اور حاپیس صاحب بولنے والے لوگ ہیں یہ ہمیشہ سنواتن درم کا مجھا کڑاتے ہیں یہ بھگوہ آتن سنواتن درم کا مجھا کڑاتے ہیں کوئی بیجے پی نیتا ہے منتری کرا رہا تو بھائی بیجے پی سے کیوں نہیں جوڑا جائے گا کیوں پردیپ بیشلا جی کی کتا کسی کانگریس کے ودایق نے نہیں کرائی اندور کے اندر وشال پٹیز ودایق نے کرائی سنجے شکلہ نے کرائی کئی کانگریس کے ودایق بھی کرا رہے ہیں جب ہم نے اس طرح کے بیان تو نہیں دیے اور کتا باچہ کسی راجنیتیق دل سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے وہ دھرم کا پرچار کرتے ہیں کانگریس کے نیتا اور کانگریس کے ودایق ان سے کتا کراتے ہیں تو ان کے پیٹے میں در نہیں ہوتا باگیشو اور دھام کے وہ آشریباد لینے کیوں کماللاج جی کہے تھے کیوں گھٹنوں کے بل جمین کے بل بیٹھ کے آشریباد لینے رہے تھے تو ان کو بھی بتانا چاہیے چلے ایک چھوٹا ریاکشن لے لیجے پھر میں جاؤں گا شیلیشانہ جی کے پاس جاؤں گا جلدی آرپی سنجھ دیکھیں پرشاند جی جب بھی کوئی ویکتی نرادھار بات کرے گا آپ سویم دیکھیں کس پرکار کا ویرودہ بھاسی بیان ابھی سلوجہ جی نے دیا پہلے تو انہوں نے سویم ہی سویکار کیا کہ وہ کچھ سنت ویشیسوں کو لے کے جس پرکار کے انہوں نے ٹپنی کی مجھے لگتا ہے کہ سناتنی ویوستہ میں کسی کے پرتیہ اس پرکار کے ٹپنی کرنا بھی نیا سنگت نہیں ہے دوسری بات انہوں نے سویم ہی جواب دیا کہ کئی کانگریس ہیوں نے بھی ان کی کتھا کرائی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سب کے سوال کا جواب جو ہے وہ اس کا لبو لباب بھی نکل کر آ گیا کہ جو سلوجہ جی نے کہا تو اس سے ہی تو سپسٹ ہو گیا کہ کانگریس کسی بھی پرکار سے کسی بھی دھرن ویشیس کے ویرودہ نہیں ہے یہ ابھی سبت ہو گیا آپ کی آج اس سے اتک مہتر کن کیا نیریٹیب کیوں منایا جا رہا ہے نیریٹیب نیریٹیب کس پرکار کا نیریٹیب بنایا ہے آپ بھی تو سنتوں کو آپ بھی سنتوں کو گالی بکرہ ہیں آپ سنتوں کے اور آسرم سے اس پرکار کی آپتی دنگ مرچی باب اور کمیٹر بابا تو بابا مانے کیا تو بلاتکار میں جیل میں بانے کیا جو آپ کی پاٹی کا پرچار سلوجہ جی آپ کی پاٹی کا پرچار کرتے ہیں آرپی سنگھ صاحب سلوجہ جی یہی آپ کے لئے بابا ہے آرپی سنگھ صاحب سلوجہ جی سلوجہ جی آپ دونوں کو روکوں گا ریفریسٹ ہے آپ دونوں سے سوامی جی ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی چرچہ میں شامل کر لینے دیجئے آ رہا ہوں پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آرپی سنگھ صاحب آ رہا ہوں دوبارہ آرپی سنگھ صاحب آ رہا ہوں سوامی شہلی شانند گری جی سر میں آ رہا ہوں ایک منٹ نہیں دو منٹ لیجے گا شہلی شانند مہارات جی اویر کیا جائے اگر بچیوں کو یوتیوں کو مہلاؤں کو اس میں کوئی آپت ہی ہونی چاہیے کیا پھر چاہے وہ پنڈت پردی مشرا اویر کریں یا پھر پنڈت دیرند شاسری اویر کریں رام بھدرہ چارے جی اویر کریں روی شانکر جی اویر کریں یا پھر سوامی شہلی شانند گری جی بھی اویر کریں کوئی دکت ہونے ہی چاہیے کیا کسی دل کو کسی نیتا کو حقیقت میں کوئی بھی سوامی اویر کرے کہ ان کو سوامی کو ان کو پوری طور پر سننا ہوگا دکت کہاں ہے آج کے اس راجنیتی کلوشید پریویش میں ہمیں کوئی سننا نہیں چاہتا ہمیں تک کو صلاحہ دینے کے لئے آتور دیکھتا ہے ہم بات کرتے ہیں ایک ہاتھ میں شاستر کی دوسرے ہاتھ میں شاستر کی تو اس کا تاتپر یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے یوہاں سڑکوں پر نکل کر کے ہاتھ میں ہتیاروں کی پردرشنی کریں اس کا تاتپر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا بھارت ورش نیرانتر روپ سے بھارت ورش ہی نہیں ایک یود کے محانے پر کھڑا ہے دوسری اور بھارت ورش کے اندر سناتن جب کئی نے کئی سے چنوٹی پرابت کر رہا ہے تو دونوں اسطیتیوں کے اندر ہمیں گیان سے بھی پریپرن ہونا ہوگا ہمیں ہماری آتما سورکشا سے بھی پریپرن ہونا ہوگا تو یہ کوئی بھی کتھا وادشا کسند سادو کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پوری بات کو سمجھنا اور اس سے پوچھنا آوشک ہے تو یہ ہمارے نہیں ہو پا رہا ہے بہت تاتپر سے پرتکریہ آ جاتی ہے کیونکہ کریہ کرنے کی چیشتہ کرنے والا سماج اب بچا نہیں وہ سیر پورشیو دنیانو پرتیشم نونو پرتیشتے جو راج نیتگی ہے یا پرتی کریائیں کرتے ہیں کریان نہیں کرتے جو کس رجنات پک ہونی چاہیے ہم ایدی کرم کریں گے تو جیدہ بہتر ہے ہمارے راشت کی سورکشا کے لئے تو ہم بات کر رہے ہیں ایدی کوئی بھی ویکتی ایدی بات کر رہا ہے تو یہ بات کر کے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ایدی ہمارے آنکے دیموگرافی چینج کری جا رہی ہے تو کس شڑندر کے تحت کری جا رہی ہے دیموگرافی ہے جن سنکھیا کا جنوبات انوپات ہے وہ گھس پیٹیوں کے جریعت چینج کرنے کی پریورتن کرنے کی ساجیشیں ہوئی ہیں وہ لگاتر ہو رہی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے باتوں کے اوپر ویدیش کا کوئی سا بھی دھرمہ ہو کوئی سا بھی راشتر ہو وہ ہمارے اندرونی معاملے میں دیدکر اندازی کر رہا ہے تو ہم سبھی کو مل کر کہ ہندو مسلم سی کسائی جتے رانیتک ڈلے ساما جیسے گھٹنے ان کو اس چیز کے آویرنیس رکھنی ہوگی جاگرتی رکھنی ہوگی کہ ایک ویشوک شڑینت رہے پتھے کراشت کو پر آدھی پتھے جمانے کا تو اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا جی بلکل بہت مہتفول بات آپ نے کہی ڈیموگرافی تک بدلنے کی کوششیں ہوئی ہیں حالات بدلنے کے اس پر آرپی سنگھ صاحب اس پر بھی ضرور میں سمجھوں گا آپ سے لیکن ایک بڑا مسئلہ اور بھی ہے بھئی کہ اگر کوئی سنت یا پھر کتھا واشک ہیں یا جو بھی اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے لحاظ سے ہماری سیاست کی لحاظ سے اگر فٹ بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے جہاں ہماری سیاست میں کوئی نقصان یا کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے تب سوال اٹھانا تب سوال اٹھتا ہوا نظر آتا ہے سنگھ صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا آوشک ہے کہ ہندو سناتنی ویوستہ میں ویوستہ کیا ہے جس کا گیان میرے مطر جو سلوزہ جی بیٹھے ان کو بالکل بھی نہیں کیا بھارتی انتہ پارٹی کوئی ایسی ویوستہ ہے جو یہ لائسنس دے گی کہ کون ہندو ہے کون ہندو نہیں ہے کون کس پرکار کی پریکٹس کرے گا جو آدھار بھوچ چیزیں ہیں ہمارے دھرم کی جس میں سعیسرنٹا سویکارتا اس پرکار کی جو گنہ ہیں آج ہو کیا رہا اس کے بالکل بھی پریش سنکیٹ تھا کس پرکار کی آرگیومنٹ ہو رہی ہے کس پرکار کا نیریٹیف سیٹ اپ ہو رہا جیسے بھی مہارات جی نے کہا نسٹی طریق سے انہوں نے سردھانتک بات کہی ہمارے دھرم میں ساسطرات کی بھی جگہ تھی پور میں ہوتا تھا مہارات جی میری بات کا مجھے لگتا ہے مجھے بیرات سے سہمت بھی ہو گئے یہ نہیں کسی کی جگیا سا کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کو پوزیٹیو ایٹیٹوڈ میں لے کے اس کو جواب دینا نہ کی اس کو پروپیگنڈا بنا لینا اور کس نے ادھکار دیا بھارتی انتہ پارٹی کو یہ بولنے کا کہ یہ سنت ٹھیک ہے یہ سنت ٹھیک نہیں ہے جو ان کے پکش میں بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور بھارتی انتہ پارٹی ہندو کا سیٹیفیکٹ جاری کرے گی کیا ہماری جو پوراڑک ویوستہ تھی اس میں سنکرہ چارے جو تھے یا مٹھا دیز جو ہیں آج بھی جو اس پر نینے لینے کے لیے مجھے رکھتا نے انسوار اس فرنچائزی کو چلائیں یہ بہت بڑا سوال ہے اس نیڈیٹیف کو کلیر ہونا بھی جروری ہے کہ سوسائیٹی میں بھی اب بھارتی انتہ پارٹی جس پرکار کا مجھے لگتا ہے کہ دسٹورشن کر رہی ہے اس سناتنی ویوستہ کو لے کے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور وہ پولرائیزیشن کی ایسی ستتی میں پہنچ گیا ہے کہ آج مجھے لگتا ہے جو مہارات جی نے کہا بلکل نسی طرف سے ٹھیک کہا کہ ہندو دھرم یا سناتنی ویوستہ بھی کہیں نہ کہیں بھارتی انتہ پارٹی کے وجہ سے خطرے میں آگئی ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف چناؤ کے لئے اس کا اپیو کر رہے ہیں چلی ٹھیک ہے سلوجہ جی اس پر رییکشن ضرور دیجے گا دوسرا یہ کی جو بات آرپی سنگھ ساپ کہنے کی واقعی کیا آپ ہندو کے ٹھیکے دار ہو گئی ہے کیا بی جی پی پرشاند جی مجھے بتائیے کہ رام مندر نرمان کا یہ لوگ ویروت کرتے ہیں رام سیتو کو یہ لیک کالپنک بتاتے ہیں راہول گاندی کہتے ہیں دیش پوجاریوں کا نہیں کمل ناجی ہنمان مندر والا کیک کارتے ہیں یہ لگاتا سناتن دھرم کو کیوں چنوٹی دیتے ہیں لگاتا ان کے بیان سناتن دھرم ویروتی کیوں آتے ہیں آپ دیکھیں دمو کا ایک سکول گنگا جمنا سکول جہاں بچوں کو نماز پڑھائی جاتی تھی جہاں بچوں کو آیتیں سکھائی جاتی تھی جہاں بچوں کو مجبور کیا تھا ان کا کلاوہ کار دیا جاتا تھا جہاں بچوں کے تیلک مٹار دی جاتے تھے جہاں سے سکول سے مسجد کا راستہ جاتا تھا جہاں بھارت کے نقشق ساتھ چھڑ چھڑ کی جاتی تھی جہاں تین تین شکشکہوں نے دھر پریورتن کرا جب اس کے اوپر سرکار کاروائی کرتی ہے تو آپ دیکھیں میں نے بیچ میں آلکی سنجی کے بیچ میں میں نے نہیں بولا میں نے ان کے بیچ میں نہیں بولا میں نے ان کو ان کو انٹرگوئے نہیں کہ آج اس کے اوپر جب کاروائی ہو رہی ہے کہ ان کو کسی اٹھتے نہیں لیکن آپ غلط غلط پروسنے کا آپ لوگیں ہندو مکلم ہندو مکلم پھر آگئے آپ پھر ہندو مکلم پہ آگئے آپ سناتانی بیوستہ کا جواب دیدیں آپ کو جانگا نہیں دیکھو جائے آپ پھر ہندو مکلم پہ آگئے ایک 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 اپنی بات رکھیں آج بی سنگز آپ سن لیں اس کے بات پھر بولیے گا ریاکشن دیجے گا سنیے گا پہلے سن لیجے گا میزہ سن لیں مکلم اس سراتن دھرم کے جو بچوں کے دھرم پریوستن ہو رہے ہیں جو اُن کو کلاوا کٹ دیا جاتا ہے جرا اس پہ بھی مو کھول دو کامل ناج جی چندوارا کے روجہ افتار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنگو کا بھائی دکھاتے ہیں ان کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں کہ چناؤں میں یہ الپسنگ کے بھر کو کہتے ہیں کہ بوتوں پر کبچہ کرو تو یہ ان کی سوچ بتاتی ہے یہ تشتری کرن کے لیے یہ تشتری کرن کے لیے بھگوہ ویروتی ہیں یہ سناتہ اندھرم ویروتی لوگ ہیں یہ تشتری کرن کے لیے سماج کو باتنے میں لگیں یہ تشتری کرن کے لیے سماج کو باتنے میں لگیں ان کو حرصہ میں بھگوہ ویروتی ہیں یہ رام مندیر کے ویروتی لوگ ہیں یہ بجرم دل میں پرتیبت لگانے والے لوگ ہیں چلی ٹھیک ہے ابھی بھی یہ پریباسہ بتا رہے ہیں جیہادی کی ارے ان کو جیہادی کی پریباسہ بتا رہا ہے گنگا جمنا پر فیلال چرچہ کے لیے بہت کچھ بچا نہیں ہے تصویر بلکل صاف ہے اس پر میں سوامی شہلشان اندگری جی کے پاس جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوامی جی بھئی ٹھیک بات ہے ہندووں میں کہا جاتا ہے کہ سب کا کلیان ہو سب کا وشواس بہت ساری ایسے شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سوال یہ کہ بھئی اس طرف ایک بات ہو رہے دوسری طرف بلکل جس کا ذکر آپ کر رہے تھے کہ ڈیموگرافی تک بدلی جا رہی ہے دوسری طرف نام بدل کر ہندو نام رکھ کر ہاتھوں میں کلاوہ پہن کر اگر ہندو یوٹیوں کو ہندو چھاتراؤں کو نشانہ بنایا جا رہا تو بھئی اس پر تو سیاست سے کم سے کم بچنا چاہیے سب ہر ویکتی کو کم سے کم اس پر اپنی رائے بس پس رکھنی چاہیے جے دیکھیں دونوں دلوں سے میرا ایک نیویدن شروع سے رہا ہے اور میں آج بھی کرنا چاہوں گا کہ اینائیے کی ریپورٹس کے اوپر تو دونوں کو بہت سا کرنا پڑے گا نیشنل انٹیلیجنس جو ہے ہماری راشتی سورکشہ جو ہے ان کی جو ریپورٹس ہے ان کی ریپورٹس کو میں سوچنا پڑے گا کہ کس پکار سے ہمارے ہاں پر گسپیٹیے آ کر کے دس بارہ پندرہ ہجار کے اندر اپنی سیڈیزن چھپ حاصل کر لیتے ہیں ناغرکتہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ کس کارن سے ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے ہم سکتہ میں ووٹوں کی گنتی بنانے کے لیے راشت ورودی تطور ہمارے ہاں گسمیں دیں گے تو کیا ہوگا دوسرا ویشے جو زیہاد کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ زیہاد کا واسطہ اکتات پر جو میں نے سمجھا ہے وہ بھی یہ کرتوے کی کرانتی ہے وہیں پہ سناتن جو کہتا ہے وہ بھی کرتوے کی کرانتی کی بات کرتا ہے ادھکار شبد کا اولیک کسی بھی گرنت میں نہیں ہے کینٹو یہ لاؤ زیہاد کہاں سے آیا یہ لینڈ زیہاد کہاں سے آیا کیوں ساکشی ماری گئی اور انہے کانے کنیاں ہمارے راشت کی اس پرلوبھن کے تحت اس شڑینتر کے ہاتھ ماری جا رہی ہے اس کے اوپر دونوں کو برچلا کرنی چاہیے اور کھل کر کے سامنے آنا چاہیے اور ساتھ میں پریاس کرنا چاہیے کہ جس دھرمہ وشیش کے لوگ اس پکار کی آروپیت ہو رہے ہیں اس دھرمہ وشیش کے شروع دھارے جو ہیں ان کو پرچک شب سے آ کر کے ان سا رانتک دلوں کو چاہیے کہ ان سے ہی گھنٹن کھنڈن کروائے ان سے ہی برچلا کروائے یہ آوشک ہے ہمارا راشت کو ایکتہ کے لیے ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے پرمتی اس پکار کے وشیش کے اوپر ہمیں وہاں دیواد کرنے کی کوئی آوشکتہ ہے ہی نہیں ہے جی ٹھیک بات ہے جلدی جلدی آرپی سنگھ ساب تھوڑا تھوڑا وقت اور واقعی کم سے کم اس پر تو سیاست مت کریے بات کیول پندیت پردیب مشراجی کی نہیں ہے بھئی پندیت پردیب مشراجی کی کتھائیں آپ کے کانگریسی نیتا بھی کراتے ہیں لیکن جو اچھی بات کر رہے ہیں اس پر تو سہمت رہیے ملکہ نیسی مہارات جی نے بولی جو سمجھے والی ہے وہ جو سوسائٹی میں نیٹیب جاننا چاہیے کہ انہوں نے کہا این آئیے کی بات تو سب کو ماننا چاہیے نیسیو ترک سے ہم بھی مان رہے ہیں لیکن این آئیے اس پرکار کی جانکاری دے رہی ہے تو یہ سرکاری فیلیر کس کا ہے دو وزار چودہ سر سرکار کس کی ہے بلکہ بیس ورس سے دیکھیں مکھے میں شایئے اگر کچھ بھی گلت ہو رہا ہے پردیس میں یا دیس میں تو اس کے لئے چلچہ کو یہی تھامیں گے روکیں گے معافی چاہوں گا نیرین سلوجہ جی میں آپ کے پاس نہیں آ پایا چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے شیلیش جانا جی کے پاس بھی میں زیادہ نہیں جا پایا لیکن چرچہ ہم لگاتار کرتے رہیں گے جو مسئلے ہیں عام جنتہ سے جڑے ہوئے اور چنہوی سال ہے بہت سارے مسئلے آئیں گے ابھی لیکن آپ سبھی خاص مہمان کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت دھنیباد سارے مسئلے آئیں گے